رینک برین ہے کیا اور وہ کیسے کام کرتا ہے آج کس ویڈیو میں اس کی بارے ہم بات کریں گے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر اب بھی تاکہ آپ نے میرے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو کر لیجئے کیونکہ روز میں آپ کے لیے ایسی اچھی ویڈیوز لے کے آتا رہتا ہوں آج کا بھائی سین کچھ ایسا ہے کہ میرے پاس جو ہے وہ تھوٹی میں لکیشن کیا چینج کیونکہ ہو رہا تھا ٹائم لیڈ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کو سورج ابھی نظر آ رہا ہوگا ٹھیک ہے سورج ہونے والا ہے گروپ تو میں نے کہا یار آج لائٹنگ پرابلم ہوگی تو ٹائم سے پہلے ویڈیو بھی دینی ہے تو ریکارڈ کرنی ہے پھر اس کے بعد افتاری کا ٹائم ہو جائے گا تو بھی ایسا ہے کچھ سین تو میں اگر آگے ہوں چھت پہ اگر یقین نہیں آتا تو آپ کو پیچھے نظر آ رہا ہوگا پیچھے سولر بھی لگا ہوگا ہے تو اگر آپ کو سولر کے بارے میں کوئی انفرمیشن چاہیے تو وہ بھی میں ضرور دوں گا ٹائم ٹو ٹائم اگر چاہیے تو آپ کو میٹس میں بتا دیں اور جی رینک پرین ہوتا ہے کیا اور یہ کام کیسے کرتا ہے آج کی سوڈیو میں اس کے بارے میں چونکہ بات کرنی تھی تو مزید ہو آگے کیا تھا شکریہ تیسل کے چونٹس دول چ Mai عزو پر 살�ress کے طرح شکریہ رہا ہے تو اس کے لئے اس نے گئے توFi عکم برے ہیں انہوں نے اس کو لانچ کے تھا میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو تین میں سے ایک جو ہے کے اچھوٹ میں ہمارا ریل پر میں بتا دوں کہ اچھوٹ ہوں ہے وہ ہے ANI یعنی کہ Artificial Narrow Intelligence تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں کسی بھی ایک specific چیز سے specific task related to artificial intelligence use ہوتی ہے تو وہ اس کو ہم کہتے ہیں کہ جی وہ ANI ہے تو اس میں جیسے ہم نے game کھیلنی ہوتی ہے chess تو یا پھر ہمارے پاس جو messages آتے ہیں ٹھیک ہے Gmail پہ تو اس کو جو spam میں چل جاتے ہیں وہ ہوتے ہیں ہمارے پاس ANI ٹھیک ہو کہ جی اس کے پاس جو ہمارے پاس دوسری type آتی ہے وہ ہوتی ہے Artificial Journal Intelligence تو وہ ہوتی ہے AGI اس میں کیا ہے کہ ایک person کی thinking کہ ایک person کیسے سوچتا ہے اس کا mind کیا سوچتا ہے تو اس کی base پہ جو بھی intelligence apply کی جاتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں AGI یعنی کہ Artificial Journal Intelligence تو یہ جرنلی جو بھی کام ہونا ہوتا ہے یہ اس کو دیکھتا ہے یعنی کہ یہ اس intelligence کا level جوتا ہے نہیں یہ ایک normal human کی thinking کے برابر ہوتا ہے تو وہ ہی جو ہے اس Artificial Intelligence کی اچھا گری میں ہوتا ہے تو جو تیسے نمبر پہ ہمارے پاس ہے وہ ہے Artificial Super Intelligence اس کا مطلب ہے ASI اب Artificial Super Intelligence کی ہے وہ کہ human thinking سے اوپر جا کے اور artificially کے top level پہ جا کے کیا ہے اور کیسے سوچنا ہے تو یہ اس پہ deal کرتی ہے تو اس کا جو level ہوتے نا وہ AGI سے بہت اوپر ہوتا ہے تو rank range جو ہے rank range actually جو فرس ٹائپ ہے نا Artificial Intelligence کو اس کو target کرتے ہیں یعنی کہ ANI تو اس کا کام ہوتا ہے specific یعنی کہ اس نے کیسے articles rank کرنے ہیں تو اس لئے وہ ANI category میں آتا ہے تو اس میں اب ہوتا ہے کہ جو rank brain ہے نا ہمارے پاس جب ہم ایک query لکھتے ہیں google میں تو جیسے ہم نے query google میں enter کی تو جو google کے algorithm ہے اس کو یہ support کرتا ہے کہ جیسی ہی query query ہے اس کی base result ہے تو اب جو rank brain نے کام کی ہے basically وہ یہ کیا ہے کہ جتنے بھی آپ کے articles ہیں نا اس میں آپ کی keyword density کتنی ہے آپ کے جو backlinks ہیں وہ کیا ہیں spammy backlinks تو آپ کا content صحیح ہے آپ نے keyword density زیادہ تو نہیں use کی یہ جو rank brain ہے ان ساری چیزوں کو deal کرتا ہے یہ actually real live content دیکھنے کی کوشش کرتا ہے کہ آپ کا content جو ہے وہ real based ہے یا نہیں تو جب بھی user query search کرتا ہے تو وہ results کو ایسے دکھاتا ہے کہ وہ natural ہے یعنی کہ اگر ایک person نے search ہی specific related for example میں search ہی یہ کرتا ہوں کہ جیسے میری location ہاسلپور تو ہاسلپور weather تو google جو ہے مجھے ہاسلپور کا weather نکال کے دکھا دیتا ہے پہلے کہ google مجھے ایک article دیتا تھا ٹھیک ہے اوپر links دیتا تھا تو اس میں article کا link ہی ہوتا تھا ہم اس پر click کرتے تھے اس کے بعد جو ہے ہم وہاں پہ جا کے result دیکھتے تھے اور sometimes وہاں پہ result ہوتا بھی نہیں تھا تو یہ جو rank brain ہے اس کا کام یہی ہے کہ یہ artificially ان articles کو rank کریں جو کہ ایک brain کے طور پر کام کر دیں یعنی کہ جو user نے search کی ہے تو یہ جو الگریتم ہے یہ actually کام اس کا main یہ ہے کہ جتنا ڈیٹا آ رہے نا اس ڈیٹا کو ایسے pull کرنا ہے کہ user کو choose کی need ہو اسی time وہ دکھا دیں تو اگر آپ کا content ایسا ہے تو آپ اوپر rank ہو سکتے ہیں پہلے نمبر پہ اور feature snippets میں rank ہونا ہی آج کل بڑی بات ہے تو اگر آپ کی جنرل کیوریز ہیں تو آپ feature snippets میں آپ کا result نہیں آرہا تو آپ کی جو ranking ہے اس کا فائدہ نہیں ہے کیونکہ system جو اب upgrade ہونا ہے system نیچے نہیں جانا ہے تو اگر آپ rank brain کو target کرتے ہوگے اپنی website نہیں بنا رہے اپنے articles نہیں لکھ رہے تو کوئی ڈوڈ نہیں ہے کہ آپ کی website rank نہ ہو تو اس لئے اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ کو rank brain کو target کرنا ہوگا اس کے بارے میں پڑھنا ہوگا اس کے بارے میں دیکھنا ہوگا آپ کو کچھ experiments کرنے ہوگا تاکہ آپ کی website rank ہو سکے تو دوستو آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگیں مجھے comments میں ضرور بتائیں امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو ویڈیو دیکھنے کا شکریہ پینل کو کریں سبسکرائب اور ویڈیو کر دیں لائک اور کمنٹس میں ضرور بتائیں ویڈیو کیسی لگیں ویڈیو دیکھنے کا شکریہ دعاوں میں یاد رکھی گا اللہ حافظ مجھے مجھے